اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے کباب بنانے کی ایک ایسی ریسپی لائیوں جس میں آپ کو آلو بھی بوائل نہیں کرنے پڑیں گے نہ ہی آپ کو گوشت کی ضرورت پڑے گی لیکن پھر بھی آپ کو ذائقہ ایسا ملے گا جیسے کہ آپ گوشت کے کباب کھا رہے ہیں قیمے کے کباب کھا رہے ہیں اتنا مزے کا اس طرح فلیور ہوتا ہے تو آپ لوگ میرے کہنے پر یہ ریسپی ضرور ایک بار بنا کر دیکھئے گا کیونکہ اس کے لئے کوئی جھنجٹ نہیں ہے کہ پہلے سے ابلے ہوئے آلو چاہیے انہیں تھنڈا کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا ہے جس آپ نے کچھے آلو لینے چار بڑے سائز کے میں نے آلو لیے ہیں آلو کو کباب بنانے کا آپ کو آج اتنا بہترین طریقہ میں بتا رہی ہوں کہ یقین مانیے کسی بھی مہمان کو گیسٹ کو آپ کھلائیں گے نا تو وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ بینہ گوشت کے آپ نے یہ کباب بنائے ہیں اور آپ انہیں منٹوں میں بنا سکتے ہیں اگر اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں گھر پر تو آپ یہ دس منٹ میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے یہ کیونکہ جب میں آپ کو آگے چل کے اس ریسپی میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے مسالے ڈالنے ہیں کس طرح سے اس میں چیزیں یوز ہوں گی تو آپ سب ہی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اور آپ اسے فوراں بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو ضرور بنائیے اپنی فیملی کے لیے اتنی زبردست ریسپی ہے گے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی تو یہاں پر سب سے پہلے آلو کی آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کاٹ کے لے لیں تو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے انہیں چاپ کرنے کا تو میں یہاں پر چاپر میں انہیں چاپ کروں گی لیکن اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے تو آپ نے چاپر کی جگہ پر آپ نے گریٹر لینا ہے بارک سراخوالہ ایک موٹے سراخوالہ گریٹر ہوتا ہے لیکن وہ آپ نے نہیں لینا ہے کیونکہ ہمیں آلو کے بڑے بڑے لچھے نہیں چاہیے تو آپ نے چھوٹے سراخوالہ بارک سراخوالہ گریٹر لینا ہے آلو کو آپ گریٹ کر لیجئے گا کیونکہ ہم نے آلو کا قیمہ تیار کرنا ہے آلو کو پیسنا نہیں ہے اس کا پیسٹ نہیں بنانا صرف ہم نے آلو کا قیمہ بنانا ہے بار ایک بار ایک چاپ کر کے لینا ہے آلو کو تو یہاں دیکھیں آلو کی کٹنگ ہوگی اب اسے واش کر لیجئے گا ایک بار اچھی طرح سے تو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا اس کا پانی سارا ڈرائے ہو گیا اس کے بعد میں اسے چاپر میں ڈالوں گی اب ساتھی میں میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز میں نے یہاں پر لی ہے دو میڈیم سائز کی اور ساتھ میں ایک گڑی ہرا دھنیا لیا ہے رفلی کٹا ہوا دھنیا لیا ہے اسے بھی ہم ساتھی میں ڈال دیں گے تو دھنیا آپ نے واش کرنے کے بعد اسے اس ٹینر میں رکھنا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے ساتھ سے آٹھ ہری مرچے لیے چھوٹے سائز کی مرچیں اس لیے میں نے تھوڑی زیادہ لیے آپ چاہیں تو کم مرچیں بھی لے سکتے ہیں تو چلی اب ان ساری چیزوں کو چاپ کر لیتے ہیں اس کا قیمہ بنا کے تیار کرنا ہے ہمیں تو میں آپ کو دکھا دوں گی بہت زیادہ مشین نہیں چلانی ہے جسٹ ہم نے پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے ہی مشین کو چلانا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کا ہمیں یہ چاہیے یہ دیکھئے آلو دیکھئے اچھے سے چاپ ہو گئے ہیں بلکل دکھنے میں ایسے فیل ہو گئے ہیں جیسے قیمہ ہوتا ہے نا مشین کا اس طرح سے ان کا دکھنے میں لکا آ رہا ہے یہ دیکھئے پیاز بی دھنیا مرچیں ساری چیزیں اچھی طرح سے چاپ ہو چکی ہیں تو چلیے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک بال میں نکال لینا ہے تو اب اس میں پاورڈر مسالے شامل کرنے ہیں سب سے پہلے کٹا ہوا دھنیا اپنے لینا ہے پسا ہوا دھنیا نہیں لینا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا دھنیا لیں گے ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا زیرہ شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو ہلکا سا دونوں چیزوں کو روست کر کے بھی دردگا سا پیس کے ڈال سکتے ہیں ساتھ میں پسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون نمک حضب ضرورت ساتھی میں یہاں پر جائے گا چاٹ مسالہ انہیں چٹپٹا بنانے کے لیے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ شامل کر دیا اب انہیں خستہ بنانے کے لیے کیونکہ کرسپی بن کے تیار ہوں تو یہاں پر میں ڈالوں گی چاول کا آٹا تین ٹیبل سپون بھر کے چاول کا آٹا ڈالنے سے بہت کرسپی بنتے ہیں اگر نہیں آپ کے پاس چاول کا آٹا تو آپ اس کی جگہ پر کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں تو جتنا میں نے چاول کا آٹا ڈالا اتنا ہی بائنڈنگ کے لیے میں اس میں بیسن شامل کر دوں گی تین ٹیبل سپون بیسن کے شامل کر دیئے اب ان سارے چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ملائیں گے تو اس میں نہ تو انڈا استعمال کریں گے نہ ہی بریٹ کرمز یوز ہوں گے تو یہاں دیکھیں بس مکس کر لی اب آپ نے اس بیٹر کو رکھنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں پیاز بھی ڈالی ہے ہاتھ کے ہاتھ آپ نے یہ مکسٹر بنانا ہے اس طرح سے اور فوراں سے فرائی کر لینا ہے اس کے کباب اگر آپ اسے رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے تو اس میں پیاز جلی ہوئی ہے آلو بھی ہے تو پھر پانی نکلنا شروع جاتا ہے بیٹر پتلا ہو جائے گا اور آپ کو بینڈنگ کے لیے مزید اور بیسن پھر اس میں ڈالنا پڑے گا تو کم بیسن میں اور کم چیزوں کے ساتھ یہ اس طرح سے کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اب ان کا فرائی کرنے کا آپ کو بتا دیتی ہوں طریقہ کہ کس طرح سے یہ فرائی کیے جاتے ہیں تو میں یہاں پر انہیں شیلو فرائی کر رہی ہوں بہت کم آئیل لیا ہے لیکن اسی میں اتنے ہی آئیل میں یہ سارے کباب فرائی بھی ہو جائیں گے آئیل بچے گا بھی جب میں نے فرائی کیے تھے تو بہت بہت کم آئیل لگا تھا بہت زیادہ کم آئیل جتنے ہم آلو کے ویسے کباب بناتے ہیں ابلے ہوئے آلو کے تو اس میں ہم ریٹ کرمز لگاتے ہیں انڈا لگاتے ہیں تو بہت زیادہ آئیل اس میں لگ جاتا ہے لیکن ان کباب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیلدی ہیں کیونکہ اس میں آئیل کا بہت ہی کم خرچ ہے کم خرچے میں آپ بنا سکتے ہیں آج کل ویسے بھی آپ جانتے ہیں مہنگائی ہے بہت زیادہ آئیل بھی مہنگائے گوشت بھی اتنا مہنگائے ہر چیز ہی مہنگی ہے تو ایسے ٹائم میں اگر آپ اس طرح سے بجٹ فرینڈلی ریسپیز بنائیں تو آپ کا بجٹ بھی آؤٹ نہیں ہوگا بہت ہی کم آئیل میں یہ کباب بن کے تیار ہوں گے بینا گوشت کے منٹوں میں یہ بن جاتے ہیں بنانے میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا ہے نہ تو بہت زیادہ سامان کی ضرورت پڑتی ہے آپ کسی بھی مہمان کے لیے بھی سپیشل ریسٹ کے لیے بھی یہ کباب بنا کے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی مزے کے یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں کلر دیکھئے اس طرح کا آنا چاہیے خوبصورت سا کلر ان کا آنا چاہیے تو یہ دیکھئے کلر کتنا پیارا سا گولڈن آ گیا ہے تو بس ایسے ہی ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر آپ انہیں فرائے کیجئے گا تاکہ یہ بہت ہی کرسپی باہر سے ہوں اور اندر سے بہت ہی مزے کے بنے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی اندر سے کہ اس طرح کے دکھنے میں یہ لگیں گے کباب تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سے کباب ہمارے یہ فرائے ہو چکے ہیں آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی انہیں فرائے کرتے ٹائم تو دیکھئے بہت ہی کم آئل میں فرائے ہوئے ہیں کباب باقی کباب بھی میں آپ کے سامنے فرائے کر رہی ہوں تو آئل دیکھئے بلکل بھی ان میں نہیں یہ ایبزورف کرتے ہیں آئل کو تو یہاں دیکھئے یہ بھی کباب بن کے ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو میں سارے کباب پہلے فرائے کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں چار آلو کے ساتھ ہمارے دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ کتنے دھیر سارے کباب بن کے فرائے ہو چکے ہیں اور آئل ہم نے جتنا لیا تھا اس میں بہت کم آئل خرچ ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں ہی ماشاء اللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کباب یہ دیکھئے باہر سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی ہیں اور اندر سے دیکھئے کتنے بہتریں لگ رہے ہیں مسالے دار بہت ہی زبردست اس میں آلو کو جو ہم نے اس طرح سے قیمہ بنا کر ڈالا ہے چوپر میں تو اس کی وجہ سے اس میں ایک دانہ ساتھ آتا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے کھانے والوں کو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کہ ہم قیمے کے کباب کھا رہے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ایک چمت چکن پاورڈر کا بھی شامل کر سکتے ہیں فلیور کو مزید اور انہینس کرنے کے لیے تو یہ بالکل آپ چاہیں تو اس میں چکن پاورڈر ڈالیں یا پھر ایزرٹیز آپ انہیں ایسے ہی بھی بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کی کباب بند کے ہمارے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا آپ بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں لنچ باکس کے لیے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں یا آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جاتے ہیں ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر آپ انہیں بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیے اپنا فیڈویک مجھے دیجئے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ